السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر پانچ سو اٹھاون امارت اور شرائیت اہل دار العلوم سے خطا مولانا سعید صاحب کی امارت حق اور درست ہے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کی غلطی مدرسے ڈھابیل گجرات کا فتوہ اس قسط کو گوھر سے ملاحظہ فرمائیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد امیر کی شرعی حیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بنائے ہوئے امیر میں نمائی فرق یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تا قیامت چلے گی وہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگی چاہے وہ بیت الخلا والا حکم ہی کیوں نہ ہو جس طرح بیت الخلا میں پائیں پیر سے جانے کا حکم اب یہ عمل تا قیامت چلے گا اور جو اسے نہ مانے تو وہ گنہگار ہوگا اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول عمل اور فیصلہ شریعت ہوتا ہے اس کے مقابلے میں امیر المؤمنین کا حکم اور فیصلہ صرف اس کی زندگی تک چلتا رہے گا جس دن امیر مر گیا اس دن اس کی امارت بھی ختم اس کے بعد اس امیر کی بات نہیں چلے گی نہیں اس کا کیا ہوا فیصلہ فتنے کی اصل جڑ اوپر بیان کیے گئے مسئلے کو بار بار پڑھیں اس لیے کہ اگر یہ مذکورہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو پھر فتنے عالمی شورا سے بچنا اور دوسروں کو بچانا آسان ہو جائے گا حضرت جی ثالث امیر ثالث حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب نوراللہ مرقدہو نے جن دس آدمیوں کی شورا بنائی تھی اس شورا نے تین امیر اور فیصل طے کر دئیے اور اپنا کام بجا لاکر رخصت ہو گئے حضرت جی انام الحسن صاحب نوراللہ مرقدہو کے انتقال کے ساتھ ہی ان کی امارت بھی گئی اور ان کی چاہت بھی ہم اوپر پڑھ کر آ رہے ہیں کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قیامت تک کی جاتی رہے گی جبکہ دیگر امیروں کی اتباع صرف ان کی زندگی ہی تک واجب رہتی ہے اور امیر کی موت کے بعد اس کی اتباع واجب نہیں رہتی امیر کی امارت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ امارتی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے معذور ہو جاتا ہے چنانچہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو لولو فیروز فارسی نے زہریلی تلوار سے زخمی کر دیا تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صحابزادے سے فرمایا ام المومینین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور ان کو میرا سلام کہو ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومینین نے سلام کہا ہے جس لیے کہ آج آپ آج سے میں تم لوگوں کا امیر نہیں ہوں پھر اما عائشہ سے میرے لئے حضور اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب دفن ہونے کی اجازت مانگنا یہ حضرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے کمرے میں دفن تھے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نوراللہ مرقدہو نے اگلے امیر کی تعین کے لیے جو شورا بنا لی تھی اس شورا کو جواز اور قوت نفاظ عام مسلمانوں کے اتفاق سے حاصل ہوتا تھا ورنہ حضرت جی انعام الحسن صاحب کے فیصلے تو ان کی وفات کے ساتھ ہی اپنی صلاحیت نافذہ خوچ چکے تھے تین فیصل والا عمل تین امیر اور تین فیصل والا نظام ناغوار حالات کے پیش نظر عمل میں آیا اس وقت لوگ ایک امیر پر متفق نہیں ہو سکے تھے اس کی مثال بھی خلافت راشدہ میں موجود ہیں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے سراحت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن کے بعد تین دن شورائی نظام چلا صرف تین دن اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر امت کا اتفاق ہو گیا لہٰذا وہ امیر بن گئے جب وہ امیر بنے تب کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد شورائی نظام قائم ہو گیا تھا تو اب ایک امیر والا نظام قائم کرنے کی کیا ضرورت ہر مسلمان نے سمجھا کہ متعدد امیر کا نظام محض وقتی مجبوری کی وجہ سے تھا جس طرح پانی ملتے ہی تیم والی تہارت خود بخود ختم ہو جاتی جس طرح سفر مکمل ہوتے ہی دو رکعت فرض زہر پڑھنے کی رخصت خود بخود ختم ہو جاتی ہے اسی طرح ایک امیر پر امت کا اتفاق ہوتے ہی متعدد امیری یا شورائی نظام خود بخود ختم ہو جاتا ہے لہذا مجبوری اور اضطرار کی حالت میں متعدد فیصل اور امیر والا نظام ہرگز غلط نہیں تھا اس لیے کہ یہ نظام خلافت راشدہ سے ثابت ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد اس متعدد امیری کا نظام خود بخود ختم ہو جانا بھی ثابت ہے چنانچہ جب مولانا سعید صاحب کاندھلوی دامت و برکاتوہم کی امارت پر دعوت و تبلیغ سے جوڑی ہوئی امت مسلمہ نے اتفاق کر لیا تو اب تین امیر اور تین فیصل والا شورائی نظام خود بخود باطل ہو گیا اور غیر اسلامی بن گیا جیسا کہ تیمم کا حکم قرآن سے ثابت ہے مگر پانی کی موجودگی میں تیمم کی تہارت غیر اسلامی ہی کہلائے گی اور وطن میں رہتے ہوئے دو رکات زہر یا عشابی غیر اسلامی نماز ہی کہلائے گی جان بچانے کے لئے خون اور خنزیر خانے پینے کا جواز اگرچہ قرآن سے ثابت ہے مگر جب اصل اسلامی حلال خانہ حاضر ہو تب حرام کو جائز ماننا غیر اسلامی اور کفری طریقہ ہی کہلائے گا شبہ کا ازالہ حضرت میاں جی محراف صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس طرح تین ساتھیوں کی شورا بنائی تھی یعنی مولانا ازال الحسن صاحب مولانا زبیر الحسن صاحب مولانا سعاد صاحب اسی طرح کی چھ امیروں اور فیصل کی شورا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بنائی تھی جنہوں نے تین دن نظام مملکت سنبھالا اور پھر امیر کا تعیون فرمایا اس طرح چھ امیروں کی شورا کا نظام اگرچہ سنت خلفہ راشدین سے ثابت ہے مگر ایک امیر پر جمہور کے اتفاق ہو جانے کے بعد تعدد امیر پر اسرار غیر اسلامی طریقہ ہی کہلائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تین دن میں مسلمانوں نے ایک امیر پر اتفاق کر لیا لہٰذا یہ نظام مجبوری تین دن چلا مولانا سعید کا اندھلوی کے زمانے میں نہ صحابہ جیسا جذبہ اور قربانی رہا نہ مہاجرین اور انصار جیسا خود پر دوسروں کو ترجیح دینے کا شوق رہا چنانچہ دعوت تبلیغ کے ساتھیوں کو ایک امیر پر جمع ہونے میں تقریباً بیس سال لگ دے البتہ اتنا ضرور ہے کہ تبلیغ والے مجموری میں بھی خلافت راشدہ کی سنت مجبوری کو قبول بھی کیا اور اس پر دل جمعی کے ساتھ جمع بھی رہے کوئی فتنہ برپا نہیں کیا الحمدللہ امیر کے انتخاب کرنے میں پرانوں کا متفق ہونا بھی ضروری نہیں ہر ہر پرانے کا امیر کو قبول کرنا ضروری نہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ہم تمام مسلمان مانتے ہیں اس وقت کے پرانے بزرگ حضرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اختلاف کی وجہ سے صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنانے میں اور امارت کی مقبولیت میں کوئی خاص فرق تو نہیں پڑا مفتیان دار العلم لاعلمی کی وجہ سے یا پھر شورائیت کی جانبداری کی وجہ سے اپنے بیانوں میں یہ رٹ لگاتے رہے کہ مانا ابراہیم ڈیولا اور جناب احمد لات صاحب کے عمرے لگ گئی تبلیغ میں وغیرہ وغیرہ حالانکہ پرانے تو انساری صحابی حضرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جن کی اسلامی خدبات میں ہڈیاں گل گئی تھی اور انہوں نے کبھی بھی حضرت ابوبکر حضرت عمر کی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا یہ مدینہ کے سب سے بڑے قبیلِ خزرج کے سردار تھے اور مدینہ میں سب سے پہلے مسلمان بننے والے لوگوں میں سے تھے اور اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسلام کو تمام تر غلبہ اور نصرت انسار کی نصرت کے بعد ہی حاصل ہوئی اور اسلام اور مسلمین سے تعلق ہی کی وجہ سے انسار مدینہ یہودیوں اور عام عربوں کے مبغوظ بنے رہے اللہ تعالی نے بھی انسار کی بہت تعریف فرمائیں یہ انساری پہلے سے ہی اس جگہ یعنی مدینہ میں ایمان کے ساتھ مقین تھے جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ لوگ اس سے محبت کرتے تھے اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے یہ لوگ اپنے دل میں اس کی کوئی خواہش بھی محسوس نہیں کرتے تھے یہ محاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے اگرچہ ان پر تندستی کی حالت گزر رہی ہو ان انساریوں کی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی اپنی آخری بیماری میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی بھی امت محمدیہ کی حکومت کا ذمہ دار بنے اور وہ عوام کو نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت حاصل کر لے تو وہ نیک انساریوں کی نیکی قبول کرے اور خطاکار انساریوں کی غلطی کو معاف کرے بہرحال ان اصحاب قربانی انساریوں کے امیر اور سردار رضی سعید بن عبادر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امارت کا دعویٰ کیا محاجرین اور جمہور مسلمانوں نے نہ صرف ان کے امارت کے دعویٰ کو مسترد کیا بلکہ ان کے صلاح کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا صلاح کی پیشکش یہ تھی کہ ایک امیر انسار سے ہو اور ایک محاجرین سے جیسے کہ آج کل مولانا صاحب کو پیشکش کی جا رہی ہے کہ دو تین امیر پاکستان سے ہو کچھ بنگلہ دیش سے کچھ ہند سے مسلمانوں نے امارت کا حددار سب سے پہلے ایمان لانے والے محاجر صحابہ کے نمائندے حضرت ابو بکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مانا جسی دعوت و تبلیغ والے بھی قدیم تبلیغی خاندان کے چشم و شیراغ اور شیخ الحدیث اور دائی کبیر مولانا صاحب کاندھلوی کو یہ ذمہ داری دینا چاہتے تھے اور دے بھی دی اب کچھ لوگ اپنی قربانیاں گینا کر باور کرا رہے ہیں کہ ایک امیر ہماری پارٹی کا ہو ایک فلان پارٹی کا ایک فلان پارٹی کا گویا انہوں نے ساری قربانیاں بڑا بننے کے لیے ہی دی تھی منہ امیر ومنکم امیر ایک امیر ہماری طرف سے ایک تمہاری طرف سے اس باطل نظریہ کے اصول کو حضرت ابو بکر نے بھی مسترد کیا تھا اور آج ان کے ماننے والے دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی مسترد کر رہے ہیں امیر کم عمر بھی ہو سکتا ہے مولانا عرشد مدنی صاحب مرزلہو ہمیشہ سے مولانا سعج صاحب کے بارے میں تانہ دیتے ہوئے فرماتے رہے کہ مولانا سعج صاحب ابھی بچہ ہے ان کا علم کچھا ہے تربیت بھی نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ سیرت کا باب ملاحظہ ہو امیر کے لیے بڑی عمر ہونا بھی ضروری نہیں اسی لیے کہ مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ تو بنایا مگر ان سے عمر میں بڑے ان کے والد ابو قحافہ کو امیر نہیں بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگ ہستی عمر میں بڑے آپ کے چچا حضرت ابباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی امیر نہیں بنایا امیر ہونے کے لیے ہر ساتھی سے افضل ہونا بھی شرط نہیں امیر کے لیے ہر ساتھی سے افضل ہونا عمر اور علم میں بڑا ہونا بھی ضروری نہیں وفات سے دو دن قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صحابی عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بیس سال کو امیر بنایا حضرت ابو بکر سانٹھ سال حضرت عمر ابن خطاب پچاس سال سعید ابن ویوقاس ابو عبیدہ ابن جرہا اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کو عسامہ کے ماتحت رکھا رضی اللہ عنہ مجمعین حالانکہ اونچے درجے کے صحابی حضرت عیاش ابن ابی ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ معمولی سا نوجوان ہم سب کا امیر کیسے ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سب کو جمع کر کے ارشاد فرمایا اگر آج تم کو بیس سالہ عسامہ کی امارت پر اعتراض ہے تو کل تم کو عسامہ کے باب زید بن حارسہ کی امارت پر بھی اعتراض تھا خدا کی قسم زید بن حارسہ امارت کی حقدار تھے اور اپنے کمالات کی وجہ سے مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے زید کی شہادت کے بعد اب یہ عسامہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے رضی اللہ عنہ مجمعین حضرت زید بن حارسہ غزو موتا میں امیر تھے اسی غزو میں شہید ہوئے عمر اٹھالیس سال تھی چند ماہ قبل حضرت عسامہ ابن زید سے ایک بڑی غلطی بھی ہوئی تھی ایک کافر کو کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ نے جنگ میں قتل کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو اتنا ناراض ہوئے کہ عسامہ کے لئے زندگی دشوار ہو گئی تھی عسامہ کہتے تھے کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا تو اتنے بڑے گناہ سے بچ جاتا حضرت عسامہ کی توبہ یعنی رجوع کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور اس مرتبہ سپاہی کے حیثیت سے نہیں بلکہ امیر کے حیثیت سے غزوے میں بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عسامہ کے قتل کرنے کے بعد ان کے رجوع کرنے کو قبول فرما رہے ہیں اور مفتی دار العلوم مفتی ابو القاسم نومانی صاحب ہیں کہ مولانا سعج صاحب کے مشتبہ بیانی لگزشوں کو قتل سے بھی زیادہ تصور کر کے رجوع کی قبولیت کا اعلان نہیں کر رہے ہیں اور مسلم امت میں انتشار اور خلفشار کو جاری رہنے کو گوارہ فرما رہے ہیں حضرت عسامہ اس سے پہلے بھی امیر بنے تھے مگر چھوٹی جنگوں کے جن میں اتنے بڑے صحابہ نہیں ہوا کرتے تھے حضرت سلمہ ابن اقوار رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں سات جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا اور نو ایسی جنگوں میں بھی شریک ہوا جن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے امیر کبھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہوتے تھے اور کبھی اسامہ ابن زید مدرسے ڈھابیل گجھرات کا فتوہ اور اس کے نتائج پہلا فتوہ یہ شائع ہوا تھا کہ دونوں طبقوں کی جماعتِ گجھرات میں کام کر سکتی ہیں یعنی امارت والی اور شرائیت والی اور دونوں جماعتِ اصول سے کام کرے گی اختلافی بات نہیں کرے گی ان دونوں جماعتوں کی نصرتیں کی جاویں اللہ عجر دے گا بعد میں دوسرا فتوہ یہ دیا گیا جس میں کچھ اضافہ فرمایا جو دراصل امارت والوں کے حق میں مصبت ثابت نہیں ہوا یہ بات دوسرے فتوے میں درج کی گئی کہ جو بھی جماعت گجھرات میں آئے وہ اپنے ذمہ دار پرانے مرکز سے خط یا چٹی لے کر آئے یعنی مراکز والوں کی مرضی بھی شامل حال رہے مفتیانِ کرام کو فتوہ دینے سے قبل مستفتی اور مکان اور زمان اور حالات کا جائزہ بھی لینا چاہیے تھا گجھرات کے پرانے مراکز اس وقت شرائیت کے قبضے میں ہیں تو وہ امارت والی جماعتوں کو کیسے برداشت کریں گے اور کیوں کر خط اور چٹی دیں گے ہم ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں تو آپ مفتیانِ کرام تو قربت اور نزدیکی کے بعض ہم سے زیادہ اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا اس لیے اس شک کا اضافہ کہ پرانے مرکز سے خط لیاؤ دوسرے طبقے امارت والوں پر شاق گزر کر فتوے میں جانبداری برتنے کے مترادف ہوگا جو ایک عادل مفتی اور اس کے عادلانہ نظام فتوہ کے بلکل خلاف ہو کر فتوہ باعث سے انتشار ہوگا اور اس انتشار سے مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوگی اور اس کا وبال مفتیانِ مدرسے ڈھابیل پر نازل ہوگا اور اہلِ فتوہ گنہگار ہوں گے فتوے کا چوتہ عدب قاضی کے لیے لازمی ہے کہ وہ انصاف کرے احکامِ شرعیہ کے مطابق اور اس میں کمی زیادتی نہ کریں اگر کمی بے شکی تو یقیناً اس نے اپنے فرض کی ادائیگی میں خائن ہوا اور جس نے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ شخص کافیر ظالم اور فاسق ہے بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر منصفانہ عدل کرنے والوں کو ڈرائیا اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر اور فرمایا قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں دو جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں ایک وہ جو حق کو جانتا ہو اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہو یہ جنتی ہے دوسرا وہ جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے جہالت پر اور یہ جہنم میں جائے گا تیسرا وہ جو حق کو پہچانتا ہو لیکن دوسروں کو مراعت دیتے ہوئے حق کے معافق فیصلے نہیں کرتا یہ بھی جہنمی ہیں پس یہ قاضی پر عظیم ذمہ داری ہے یقیناً اللہ تعالی نے اسے حاکم اور قاضی بنایا تھا تاکہ وہ حق پر جمع رہے اگر وہ ریایت کرے یا احکام ہی کو بدل ڈالے تو دوسرے کو مصیبت پہنچنے سے پہلے قاضی خود مصیبت میں مفتلا ہوگا اور قاضی کو تباہی اور ہلاکت کی راہ کی طرف ڈال دیا جائے گا ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے قاضیوں کو اور مفتیوں کو اپنا فرض منصبی نبھانا چاہیے فیصلے میں کسی کی تعاید اور کسی کی تنکیر جائز نہیں انتقامی جذبے کے ساتھ بھی فیصلہ جائز نہیں طرفین کی بات سنے بغیر بھی فیصلہ کرنا جائز نہیں دنیا دار عدالتوں کے وقیلوں کی چرب زبانی کے ساتھ بھی فیصلہ جائز نہیں اسلامی عدلیے کی روح پانچ چیزیں ہیں قاضی کی صحیح نیت طرفین کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا طرفین کی باتیں مکمل طور پر سننا اور انہیں دلائل اور براہین پیش کرنے کا پورا پورا موقع اور وقت دینا اللہ کے حدود کو قائم رکھنے اور نافذ کرنے کی نیت سے فیصلہ دینا انسانیت کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے سزا سنانا مثلا سزا حلاق کرنے کے لئے نہیں بلکہ گناہوں سے پاک کرنے کی نیت سے دی جائے اللہ تعالی ہماری دینی خدبات کو قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین